وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تاریف والی ہے سندھ کے جنوبی علاقوں میں ہونے والی حادیہ بارشوں سے ماحول پر بہت مضبط اثرات پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے کھیتوں کو زمینوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور خصوصاً سندھ کے جو بارانی علاقے جیسے تھر پارکر کا علاقہ ہے تو تھر پارکر میں پوری رین ڈیپینڈنٹ کمیونٹی ہے وہاں کے لوگ ہیں وہ بارشوں پر ان کا پورا انحصار ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر کھیتی باری وہ کرتے ہیں سبزیاں اگاتے ہیں اپنے گھر کے لیے سیف کر لیتے ہیں اس کو پورا سال وہ کھاتے ہیں اور ان کے مویشیوں کے لیے چارہ پیدا ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھر پارکر جو وہ پاکستان کے سب سے بڑا کیٹل پروڈیوسنگ ڈسٹریکٹ ہے یعنی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کیٹل سنگل ڈسٹریکٹ میں جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ تھر پارکر کا ڈسٹریکٹ ہے اسی کے ساتھ ہی کراچی جیسے بڑے شہروں میں بارشوں کے مضبط اثرات ضرور آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ منفی اثرات بھی آئے ہیں کراچی شہر میں چونکہ بارشوں کے بعد جہاں وہ اتنے اچھی منجمنٹ نہیں ہو سکی پانی کی نکاسی آپ کا مسئلہ ہے کراچی میں بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو سیوریج کی لائنز اور جو سٹرم ڈرینز ہیں جو کہ برساتی نالے جیسے ہم کہتے ہیں یہ الہیدہ الہیدہ نہیں ہے بلکہ برساتی نالوں کو ہی سیوریج لائنز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو نکاسی آپ کے لیے جو ہے وہ موثر انتظام نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے نتیجتاً شہر کے مختلف علاقے زہریاب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کئی علاقے جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے اور ہفتوں ہفتوں کھڑا رہتا ہے پانی اگر کسی بھی گلی میں کسی بھی جگہ پر پانی کھڑا ہے تو وہاں پر جو ہے مچھروں کی افضائش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھروں کے علاوہ جو ہے وہ مکھیوں کی بھی افضائش ہوتی ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بارش کے موسم میں بارش کے بعد جو ہے وہ مکھیوں کی بہتات ہو جاتی ہے تو یہ مکھیاں مچھر اور دیگر کیڑے مکھوڑے جو ہے مختلف اقسام کی بیماریاں کو بائیس ہوتے ہیں ویکٹر کسی بھی ایسے کیڑے مکوڑے یا جانور کو کہتے ہیں جو کسی بیماری کو کیری کر کے لے جاتا ہے مثال کے طور پر مچھر جو ہیں وہ مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں جیسے ڈینگی ہے ملیریا ہے اسی طرح سے مکھیاں بھی مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہیں مثال کے طور پر سکن انفیکشن ہیں آئی انفیکشن ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوڈ بانڈ ڈیزیز ہیں یہ بھی مکھیاں جو ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں تو بارشوں سے اوورال بہت اچھے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اگر ہم پورے سندھ کا جائزہ لیں جنوبی سندھ کا جائزہ لیں خاص کر تو سائلی علاقوں میں بھی بارش سے کافی فائدہ ہوا ہے مینگروف کے جو جنگلات ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے بارش سے اور سمندر میں جب یہ میٹھا پانی جب بہ کر سمندر کی طرف جاتا ہے تو سمندر میں جو ہے وہ جو مرین ایکو سسٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ ریچ ہوتے ہیں ان کو نیوٹریئنٹس ملتے ہیں اور جو ہے مچھلیوں کی جھینگوں کی اور کےکڑوں کی اور دیگر جو بھی سمندری مخلوق ہیں ان کی افضائش ہوتی ہے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو بارشوں سے اوورال بہت اچھے اثرات مرتب ہیں کراچی اور سندھ کے جنوبی علاقوں میں اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اگر ہم شہروں کی مینجمنٹ کو اچھے کر لیں امپروو کر لیں اسپیشلی نکاسی آپ کا جو ہے وہ اگر مسئلے کو حل کر لیا جائے تو بارش ہے ہماری لیے بائی سے